جلہ سولن میں لگتار ہو رہی بارش سے ویپار کافی سادہ پربھاویت ہو چکا ہے موسم اس بار گرکٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے تھنڈ کے موسم میں کبھی بارش تو کبھی اچانک گرمی کا احساس ہونے لگا ہے اتر بھارت کے پہاڑی علاقوں میں ہوئی سوڑ دار برف باری کے قارن انچر میں تیجی سے موسم تھنڈا ہوا ہے برفیلی ہوا مدھی بھارت کی طرف آ رہی ہے جس سے سرتی ابھی چاری رہے گی پچھلے مہینے میں موسم کے تینوں رنگ دکھائی دیا گرمی کے حساس کے ساتھ ساتھ بارش اور تھنڈ کا اثر بھی دکھائی دیا بدلتا موسم ویپاریوں کے لیے آفت بن چکا ہے سرتیوں کا مار بک نہیں رہا گرمیوں کے گراہک بزار میں نہیں آ رہے جس کی وجہ سے ویپار خاصا پربھاویت ہو چکا ہے جو بھی کس چیز کے جو کپڑے تھنڈ کے ہیں گرمی کے دکھا رہا پکرے ہوں گے ساتھیمان یہ مجھے لگتا ہے کہ جو کترت اپنا علاقہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سرتی جب سمبر جنوری میں یہاں اچھی دھوک ہوتی تھی اور وہاں اس ٹیم ٹھنڈ نہیں پڑی اتنی اب جب گرمی کے دن آیا تو آپ ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے کاروبار بھی چوپٹ ہوا اور ایسے ہی جو آپ کے میڈیاں کے بعدوں سے پتا لگا اور سن رہے ہیں پٹ رہے ہیں کہ کسانوں کی فصلے بھی تباہ ہو رہی ہیں جب کسانوں کی فصلے تباہ ہوگی تو کاروبار بھی نہیں ہوگا اور جہاں تک رہی کاروبار کے بعد تو آج دو مہی ہو چکی ہے دو مہی کو آپ موسم دیکھ لو کیا ہے گرم کپڑے ڈال رہے ہیں آج کل تو اتنی گرمی ہوتی تھی کہ پنکھے جلتے تھے دیکھن اب یہ قدرت کے آگے کون کس کی جل سکتی ہے تو اچھوار ہی جانتا ہے تو اب یہ باہر تو چوپٹ ہی ہے بلکل لگوا گئے سردیوں میں بھی گرم کپڑے نہیں بکے اب گرمی ہوتی تو سوچا تھا دکانداروں کی گرمی کا اسمان بکے گا اب شادیاں بھی مہی میں بہتا ہے لوگ گھروں سے نکل نہیں پا رہے سارے دکانداروں کو امید تھی کہ بھئی اس مہینے کام ہوگا کیونکہ مہی میں شادیاں ہیں لیکن شادیاں کا آپ حال دیکھ لو کیا ہے بارش ہے اولے ہیں چائی میں برپڑی ہے تو اس میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتے تو سر بیشور کے آتھ میں قدرت کا کہہ رہی ہے سکتے ہمیں کسیم کی اپنی برس رہے ہیں جلہ سولن میں لگتار ہو رہی بارش سے بیپار کافی سادہ پربھاویت ہو چکا ہے موسم اس بار گرکٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے تھنڈ کے موسم میں کبھی بارش تو کبھی اچانک گرمی کا احساس ہونے لگا ہے اتر بھارت کے پہاڑی علاقوں میں ہوئی سوڑ دار برف باری کے کارن انچل میں تیجی سے موسم تھنڈا ہوا ہے برفیلی ہوا مدھی بھارت کی طرف آ رہی ہے جس سے سرتی ابھی چاری رہے گی پچھلے مہینے میں موسم کے تینوں رنگ دکھائی دیئے گرمی کے حساس کے ساتھ ساتھ بارش اور تھنڈ کا اثر بھی دکھائی دیا بدلتا موسم بیپاریوں کے لیے آفت بن چکا ہے سرتیوں کا مار بیک نہیں رہا گرمیوں کے گراہک بزار میں نہیں آ رہے تو اس کی وجہ سے بھی اپار خاصا پر بھاوید ہو چکا ہے جو بھی کس چیز کے لئے کپڑے تھنڈ گیا گرمی کے جتا رہا پکڑے ہوں گے ساتھیمان یہ مجھے لگتا ہے کہ جو تطرت اپنا لاغ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سرتی جب سمبر جنوری میں یہاں بہت اچھی دھوک ہوتی تھی اور وہاں اس ٹیم ٹھنڈ نہیں پڑی دن ہی اب جب گرمی کے دن آیا تو آپ ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے کاروبار بھی چوپوٹ ہوا اور ایسے ہی جو آپ کے میڈین کے بعدوں سے پتہ لگا اور سن رہے ہیں پڑ رہے ہیں کہ کسانوں کی فصلے بھی تباہ ہو رہی ہیں جب کسانوں کی فصلے تباہ ہوگی تو کاروبار بھی نہیں ہوگا اور جہاں تک رہی کاروبار کی بات تو آج دو مہی ہو چکی ہے دو مہی کو آپ موسم دیکھ لو کیا ہے گرم کپڑے ڈال رہے ہیں آج کل تو اتنی گرمی ہوتی تھی کی پنکھے جلتے تھے دیکن اب یہ قدرت کی آگے کون کس کی جل سکتی ہے تو کچھوڑی جانتا ہے تو اب یہ باہر تو چوپٹ ہی ہے بلکل لگوا کی کیونکہ سردیوں میں بھی گرم کپڑے نہیں بکے اب گرمی میں تھی تو سوچا تھا دکانداروں کی گرمی کا اسمان بکے گا اب شادیاں بھی مہی میں بہتا ہے لوگ گھروں سے نکل نہیں پا رہے سارے دکانداروں کو امید تھی کہ بھئی اس مہینے کام ہوگا چائی میں برپڑی ہے تو اس میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتے تو سر بیشور کے آتھ میں قدرت کا کہہ رہی کہ سکتے ہمیں کسیم کی اپنی پر برس رہا ہے